جے گروہ جی سنگل جی آج شکروار ہے بڑا اچھا دن ہے بہت شک دن ہے شکروار کا گروہ جی آج شکروار والے دن میرے سے یہ سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا اچھا لگ رہے سنگل جی آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگل جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنینشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ شکروار کا سپیشل سسنگ گروہ جی نے صرف اور صرف آپ کے لئے بلیس کیا ہے اگر آپ نے آج کا سسنگ سن لیا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا سنگا جی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ ونتی ہے کہ آپ اس سسنگ کو ضرور ضرور سننا سنگا جی اگر آپ اس سسنگ کو نہیں سنو گے تو آپ سے بہت کچھ سنگا جی مس ہو جائے گا بہت ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں چلیں گی گروہ جی کے بارے میں گروہ جی مہاراج کیسے بلیس کرتے ہیں اپنی سنگت کو تو آج آپ میری بات کو مانو آج کے اس شکروار کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مجانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آ رہا ہے سنگا جی اس کو بھی ضرور دبانا تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگا تک جائے اور سنگت اس سسنگ کو سنیں اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب پوجہ آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں پوجہ ہوں گروہ جی کی سنگت ہوں دلی کے اندر میں رہتی ہوں سنگا جی فائنینشل پرابلم میرے گھر میں بڑی تھی پیسوں کی پریشانی بڑی تھی سنگا جی اور مجھے ہر بار نہ لوگ ایسے تانے مارتے تھے کہ تو تو گریب ہے تیرے انکل کا تو کام دھندہ ہی نہیں ہے کوئی وہ تو سالہ دن کھالی بیٹھے رہتے ہیں تو تو بڑی گریب ہے سنگا جی یہ باتیں سن سن کریں میرا بڑا دماغ خراب ہوتا تھا کہ ہر کوئی آتا ہے میرے کو سنا کے چلا جاتا ہے سنگا جی تب تک مجھے گروہ جی کے بارے میں بلکل پتہ نہیں تھا گروہ جی کون ہے مندر کہا ہے کیسے بلیسنگ ملتی ہے کیسے گروہ جی سنگت کا کلیان کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سنگا جی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا بلکل بھی سنگا جی پتہ نہیں تھا اب آپ دیکھو جب انسان سنگا جی پریشان ہو جاتا ہے جب دکھی ہو جاتا ہے اندر سے تو بس وہ ایسی جگہیں ڈھونٹا ہے کہ میں مطلب کی کہیں جاؤں اور جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو سنگا جی میرے اپنے ہی بھائی بہن میری بہنیں سنگا جی میرے بھائی سب لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ہم سب تو امیر ہیں ہم سب تو گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور اس کو دیکھو پوجہ کو اس کے تو مطلب اس کے تو ہزبین کا کام ہی نہیں ہے بلکل جی جہ دی کا کام ہی نہیں ہے سارا دن کھالی بیٹھے رہتے ہیں اس سے بڑیا کوئی اور کام کر لے گئی نوبری کر لیں سنگا جی تانے مارنے والے لوگ بڑے آ جاتے ہیں ہے نا کوئی آپ کو سلا نہیں دے گا آپ کو تانے مارنے والے لوگ بہت آئیں گے سنگا جی سلا تو بڑے دور کی بات ہے اور یہ سب اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں سنگا جی میں آپ کو بتا رہی ہوں باہر کے لوگ تو پھر بھی آپ کے کام آ جائیں گے جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا نا سنگا جی وہ آپ کے پھر کام آ سکتے ہیں پر جو یہ اپنے لوگ ہوتے ہیں نا سنگا جی یہ آپ کو ایسی چوٹ پہنچائیں گے ایسی چوٹ دیں گے آپ کو کہ آپ کبھی ان کو بھولو گے نہیں پھر یہ میں نے دیکھا ہے سنگا جی اپنی لائف میں اب آپ دیکھو میں بڑی پریشان ہو گئی دکھی ہو گئی اور مجھے اندر سے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے ہم تو بڑے گریب ہیں ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں سنگا جی میں شیو جی کو بڑا مانتی تھی آج بھی مانتی ہو سنگا جی ہمارے گروہ جی شیو جی کا تو روپ ہیں ہے نا وہ شیو جی ہی تو ہیں جو ساکشات اس زنیا میں آئے روپ بدل کر گروہ جی کے روپ میں آئے اور ہم سنگت کا کلیان کرنے کے لئے ہمیں بلیس کرنے کے لئے سنگا جی جب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا نا میں شیو جی کے مندر میں چلی گئی ہمارے گھر کے پاس سنگا جی شیو مندر ہے میں وہاں پہ چلی گئی وہاں جا کے سنگا جی میں بہت روئی بہت روئی میں نے کہا مطلب کہ شیو جی ہمارا کلیان کرو آپ ہمیں آپ مطلب اتنا دے دو کہ لوگ ہمیں تانے نہ ہمارے کبھی بھی سنگا جی شام کو ہی آپ یقین کرو اس بات کا میری فرینڈ کا ایک مجھے کال آتا ہے میں اس کو ساری اس کو سنگا جی ہسٹری اپنی بتائی ہوئی تھی ہمارے گھر کی جو جو باتیں تھی سنگا جی وہ ساری وہ جانتی تھی باتیں میں کچھ چھپاتی نہیں ہوں سنگا جی اپنے دوستوں سے تو خاص کر کے کچھ بھی میں ان سے چھپاتی نہیں ہوں اس کو میں نے سب بتایا ہوا تھا کہ دیکھ میرے گھر میں ایسے پرابلم چل رہی ہے ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے تو اس نے سنگا جی وہ گروہ جی کے یہاں پہ جاتی جاتی تھی اس نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے گروہ جی ہیں سنگا جی بس اس مطلب کیا اس نے اتنا ہی کہا تھا تو میں نے اس کو ایسے کہہ دیا تو رہنے دے میں مطلب کسی گروہ جی کے پاس نہیں جانے والی تو یہ باتیں رہنے دے اب تب سنگا جی اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوئی ایسی تو اب اس نے پھر مجھے بتایا شام کو ہمارے گروہ جی ہیں وہاں چل پڑ سٹیری ساری فائنینشل پرابلم ختم ہو جائے گی تو میری بات کا یقین کر سنگا جی میں تب اس کی بات کا میں نے دیکھو جب انسان کہیں کہا نہیں رہ جاتا نا سنگا جی پھر اس کو جو بھی دکھائی دیتا ہے پھر وہ وہاں جاتا ہے اب جیسے سنگا جی کسی کو بوک لگی ہو بہت زیادہ تو اگر بوک سے وہ تڑا پر آئے تو سنگا جی اگر اس کو کھانا ملے گا تو وہی تھوڑی دیکھے گا کہ اس میں مطلب کیا میں یہ کھاتا ہوں میں یہ نہیں کھاتا میں یہ کھاتا ہوں پھر تو سنگا جی انسان کو پیٹ بھنے لیے تو کچھ بھی کھانا پڑتا ہے نا ایک دم سے پھر تو میری بھی سنگا جی وہی کنڈیشن تھی اس نے مجھے بتایا میں نے کہا چلو اب کب جانا ہے وہاں پہ وہ مجھے کہتی ہم کل چلیں گے سنگا جی اگلے دن تھا سوموار منڈے کا دن تھا میں نے کہا ٹھیک ہے ویسے اتنا اچھا دن ہے سنگا جی میں جیسے گروہ جی کے بڑے مندر میں گئی نا اتنا اچھا لگا جا کر اتنا اچھا لگا ایک مطلب الگ ہی بات تھی وہاں جانے کی آپ سب بھی جانتے ہوں جو بڑے مندر میں جاتے ان کو پتا ہوگا وہاں جا کے کچھ الگ ہی فیل ہوتا ہے سنگا جی وہ کہیں اور جا کے فیل نہیں ہو پاتا جو گروہ جی کے بڑے مندر میں جا کے فیل ہوتا ہے میں گئی سنگا جی بڑا اچھا لگا گھر آئی نا جیسی میں میں جیسی گھر آئی سنگا جی میرے انکل کو میں بول کے گئی تھی کہ میں گروہ جی کے پاس جا رہی ہوں جو میری فرین کے گروہ جی ہے نا ان کے مندر میں جا رہی تو انہوں نے کہا تھا تو ٹھیک ہے ہویا ہو شام کو نا مجھے ہو سکتا ہے میرے کو اپنا سمان مطلب کی دکان کا لینے کے لئے کہیں جانا پڑے میں جیسی شام کو گھر آئی سنگا جی میرے انکل گھر مطلب کی شاپ پہ نہیں تھا دو مطلب کی شاپ بنت تھی گھر بھی بنت تھا ایک دو گھنٹے کے بعد آئے تو میں نے پوچھا آپ کھا چلے گئے تھے تو میرے انکل پتہ کیا کہتے ہیں سنگا جی آپ گروہ جی کی گرپہ دیکھ لو جبکہ میں نے گروہ جی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا اپنے اپنی پریشانیاں میں نے گروہ جی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ میری فرینڈ نے منع کیا تھا گروہ جی کو کچھ مت بتانا وہ اپنے آپ دیں گے مانگنا نہیں ہے کچھ بھی اپنے آپ دیں گے سنگا جی جیسی گھر آئی میرے انکل گھر نہیں ملے تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں میں تو گیاوٹھا سمان لینے کے لیے ایک آرڈر مل گیا ہمیں بہت ہی بڑا اس میں ہمیں لاکھ ڈھیڑ لاکھ روپے بچ جائیں گے سنگا جی دیکھ لو آپ کرپا ہونی شروع ہو گئی اس کو کہتے ہیں بلیسنگز ہم لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ مانگنا نہیں چاہیے سنگا جی گروہ جی سے کبھی مت مانگو اور آپ دیکھو میرے انکل تو کبھی گروہ جی کے بڑے مندر میں گئی نہیں آج بھی سنگا جی صرف میں جاتی ہوں ان کو ٹائم میں کام ہی اتنا زیادہ ہے ہے نا سنگا جی کام ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ کیسے جائیں وہ کہتے ہیں میں گھر سے ماتھا ٹیک لوں گا میری تو مطلب کہ اگر گروہ جی نے بلانا ہوگا تو میرے کو وہ بلائیں گے بلائیں گے مجھے اور سنگا جی بلاتے بھی ہیں دیکھو سب کا ٹائم آنے پہ ہی جانا ہو پاتا ہے وہاں پہ تو پلیز آپ یہ سسنگ کو لائک کرو شیئر کرو سنگا جی بینہ لائک شیئر کیے مت جانا نیچے بٹن آ رہے ہیں دونوں لائک کرنے کا بھی آ رہے ہیں شیئر کرنے کا بھی آ رہے ہیں ایسے مجھ جانا سنگا جی پلیز آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے بھی انتی ہے جائے گروہ جی شکرانا گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی سنگا جی سسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نینے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگا جی